دے ایکسپیریمنٹ فلم کی کہانی دو ایلیفنٹس کی ایمیز سے شروع ہوتی ہے جہاں نیچر سیلیکشن لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر کچھ انسیکس کا ایک دوسرے پر اٹیک دکھایا جاتا ہے جس میں پانی میں اور خوشکی میں رہنے والی جانور بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے انسانوں کا جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں پر اصول دکھایا جاتا ہے جس میں بلڈ شیڈ اور وائلنس شامل ہوتا ہے پھر ایک دار سامنے آتا ہے جس کا نام چیویس ہوتا ہے وہ ایک انٹی وار پروٹیسٹر ہے اگلا سین پبلک سے شروع ہوتا ہے جہاں پبلک سلوگنز لگا رہی ہوتی ہے اور نو مور کافرنس اور پیس ویڈ کے بینرز پکڑے ہوئے ہوتے ہیں چیویس بھی اس پروسیشن میں ہوتا ہے اور ایک آدمی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے چیویس نے جو سائن بورٹ پکڑا رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے برنگ ڈیم ہوم اسے دوران ایک لڑکی اسی پبلک میں ہوتی ہے اس کو ایک آدمی پوش کرتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھ کر چیویس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اس آدمی کو پنچ مارنے لگ جاتا ہے کہ اچانک سے پولیس آ جاتی ہے اور لڑائی کو ختم کر دیتی ہے وہ لڑکی چیویس سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو اس کے بعد چیویس کی اس لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے وہ بات چیز شروع کرتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ انڈیا جا رہی ہے چیویس اگلی سین میں اپنے روم میں نیوز پیپر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سے ایک ایڈویڈیسمنٹ دیکھتا ہے جس میں بیہیورل ایکسپیرمنٹ کے لیے کچھ سبجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا دوریشن ٹو ویکس ہوتا ہے اور سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس میں پی جو منشن کی جاتی ہے وہ ون تھاؤزنڈ ڈالر پر ڈے ہے چیویس انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کا نام بیاریس ہوتا ہے ٹرافیس آدمی کو دیکھ کر سمارٹ مین کہتا ہے اور وہ سمارٹ مین اس کو کہتا ہے کہ ہم سٹرینجرز ہیں تھوڑی تیر میں ایک پرائمیر سائنٹسٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بیہیورل ایکسپیرمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں شارٹ سیز آف ٹیسک کو کنڈکٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک سکیور انوائرمنٹ میں پروائیڈ کی جائیں گی اور یہ ایکچول ایکسپیرمنٹ ہوگا اس کے بعد کچھ سبجیکٹس کو سیول رائٹ سے محروم رکھا جائے گا اس کے بعد وہ سب کو کہتا ہے چلیں ٹیسٹ لیتے ہیں ٹرایویس آئل کے ساتھ دوسرے ممرانز کے سامنے ڈیفرنگ اسم کی کونسٹنس کو پوز کیا جاتا ہے جیسے کہ ٹرایویس کے سامنے وائلنس کا ورڈ لیا جاتا ہے اور وہ نو کہتا ہے اس کے بعد ریلیجن کا نام لیا جاتا ہے تو وہ نو قید کہتا ہے اس پہ سائنٹس کہتا ہے یہ تو ایک بروچ ایریا ہے اسی طرح ٹرایویس اور بیریس سے کچھ کونسٹنس اور بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹرایویس کو ایک روم میں بٹھا دیا جاتا ہے وہاں ایک بڑی سی سکرین ہوتی ہے جس پہ وائلنس سکرین سینز دکھائے جاتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے اور بیریس اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے ان سب میں سے زیادہ تر لوگ جوبلیس ہوتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں ان سے پرائیویس سائنٹس دوبارہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آنے والے دو ویکس میں آپ سب کیلئے تجربات ہیں پھر کہتا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس سیول رائٹس لے لوں گا اور اگر آپ ابھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آخری چینس ہے پھر پورا سٹاف ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اور ہاں میں سر ہلاتا ہے اس کے بعد لیڈر گوڈ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی نمبر ون پریورٹی ہوگی اور آپ کی طرف سے کوئی وائلنس ہوا تو ایکسپیرمنٹ فوراں ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا پھر لیڈر سب کا نام بولتا ہے اور نام لے جانے والا پرسن کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک الگ گروپ بن جاتا ہے جبکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک الگ لائن کو فالو کرنے کا کہا جاتا ہے اسی طرح وہ سائنٹس گوڈ لیو جنٹل من کہہ کر چلا جاتا ہے بیریس کی ٹیم کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کیونکہ بیریس کی ٹیم گارڈ ٹیم ہوتی ہے جبکہ ٹیم پریزنرز کی ہوتی ہے جبکہ بیریس کی ٹیم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان پریزنرز کے لئے کچھ پر فائی کروشیل رولز ہیں ان میں سے ان کو رولز بتایا جاتے ہیں جیسا کہ پریزنرز کو صرف ڈیزگنیٹڈ ایریا میں ہی رہنے کی اجازت ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کو تین وقت کا کھانا ملے گا اور کھانے کے بعد ان کو اپنی پلیئرز کو صاف کرنا ہوگا تیس منٹ کی ان کے پاس ریکریشنل ٹائمنگ ہوگی جس میں وہ اپنی ریکریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی رولز بتایا جاتے ہیں ساتھ میس وارننگ کے ساتھ جس نے رولز یہ توڑ دیئے تو اس کو پنش کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایکسپیرمنٹ کسی انڈویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے اگر کسی نے ایک میں بھی رول توڑا تو یہ سب پر لاغو ہوگا اور اگر تیس منٹ کی اندر ڈسپلینری ایکشن نہیں لیا گیا پورے سٹاف میں سے جو کی گروپ نمبرانز ہیں اگر وہ فیل ہو گئے تو فوراں لیڈ لائٹ جل جائے گی اور ایکسپیرمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا پھر سائنٹس کہتا ہے اب میں تو بھی دو وکس کے بعد ملوں گا پھر بیرس کے گروپ میں سے ایک نمبر سب کو بتاتا ہے کہ اپنے کپڑے اپنے دیئے کے نمبرز کے مطابق پہن لیں اور جو بھی سیل اسائیمرز دی گئی ہیں وہ ان کے سیل کے ساتھ اٹپ کر دی جائیں گی پھر سب اپنے اپنی سیلس میں موف کرتے ہیں اور وہاں کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں جس کو ٹرائیویس دیکھتا ہے ٹرائیویس کے جو پارٹنر ہوتے ہیں بینجی اور نکس ہوتے ہیں جو کہ اس کے پریسنر میٹس ہوتے ہیں اس کے بعد اکلے سین میں باسکٹ بال کھیلنے کا ٹائم آ جاتا ہے اب پریسنرز باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ایک پریسنر باسکٹ بال گارڈ کو مار دیتا ہے اور اس کے خون پر لگنے کی وجہ سے اس کے خون سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن گارڈ ڈرول کے تحت کوئی ری ایکشن نہیں دکھا سکتا اور اسے کہتا ہے کہ تیس منٹ میں ڈسپلنری ایکشن ہم لے سکتے ہیں وہ اپنے فیلوز سے بات کرتا ہے لیکن وہ نہیں لیتے پھر گارڈز کا ایک ممبر اس پریسنرز سے جس نے گارڈ کو زخمی کیا ہوتا ہے آرام سے ٹین پوشف نکالنے کا کہتا ہے اور سب پریسنرز کو بھی یہی کرنے کا بولا جاتا ہے وہ ان کی ایک سزا ہوتی ہے اور سب ٹین پوشف لیتے ہیں گارڈز کی روم میں کیامراز لگی ہوتے ہیں جس میں پریسنرز کی تمام ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سارے پریسنرز کو گارڈز کھانا سرف کرتے ہیں کیونکہ یہ اب سیکنڈے ہوتا ہے اس میں ایک چیز پریسنرز کو بہت ایک پسند نہیں آتی لیکن رول کے مطابق فور پلیٹز کو ساف کرنا ضروری ہوتا ہے ٹرائیوز اپنے کچھ پریسنرز کے ساتھ اپنی پلیٹ ساف نہیں کرتا اور گارڈز کو جب فورس کرتا ہے تو وہ اپنی پلیٹ کو گارڈ کی ہاتھ پر اُلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے پلیٹ کو ساف کر دیا گارڈ کا لیٹر آواز لکھاتا ہے کہ انہیں اور پشپ کرنے ہوں گے اس پر ایک پریسنر ایک کھانے والی چیز اٹھا کر اس کے موں پر مار دیتا ہے جس سے کہتا ہے کہ یہ لو یہ کر دیا میں نے پش جب وہی گارڈ ان پر ایک چیز کھانے والی مارتا ہے تو سارے پریسنرز ساری چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جس سے گارڈز بھاگ جاتے ہیں اور پریسنرز اور سے آواز لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں اگلے سین میں سارے گارڈز آپس میں رولز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بیرس ایک پلاننگ کرتا ہے کہ ہمیں پریسنرز کو ہیملیٹ کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے ایسا کیا یہ کہہ کر وہ پریسنرز کے سیل میں ایک فائر ایکسٹنگوشر سپری کر دیتا ہے اور پھر ٹریویس کو بیرس ہینڈ کف سے پریسنرز سیل سے ایک دور کے ساتھ لاغ کر دیتا ہے کیونکہ اس نے ٹریویس سے بدلہ لینا ہوتا ہے ٹریویس کی بولنے پر بیرس اسے شٹ اپ بولتا ہے پھر انسی آواز میں کہتا ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور سب کو سمجھا دیتا ہے پھر زور سے آواز لگاتا ہے کیا سب سمجھ گئے ہیں تو سب یہ سر کی جواب دیتے ہیں پھر بیرس میرے کے سامنے جاتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر مسکر آتا ہے دوسری طرف ٹریویس پریشان اور غصے کی حالت میں ہوتا ہے اب پریسنرز کی آواز آتی ہے اب اس کو پریسنرز کی آواز آتی ہے جو کہ اس کا پریسنر میٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بلڈ شگر لو ہو گیا ہے جو وہ گارڈز کو یہ بتاتا ہے تو گارڈز اسے چھپ رہنے کا بولتے ہیں ٹرائل کے تیسرے دن بیرس سب پریسنرز سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گیارہ دن رہ گئے ہیں ہمیں ایسا ایکٹ کرنا چاہیے کہ ہر کوئی خوشی خوشی اپنے گھر جائے پھر پوچھتا ہے کہ پریسنرز نمبر سکسٹی ون کہاں ہے جب بیرس اندر دوسرے گارڈ کے ساتھ جاتا ہے تو وہ پریسنرز بیمار ہوتا ہے جس کا نمب بینجی ہوتا ہے اور اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے بیرس اسے اٹھنے کا کہتا ہے لیکن ٹرائلز اس کی حمایت کر دیتا ہے اور اس کی بیماری کا بتاتا ہے لیکن گارڈ یہ نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ رولز رولز ہوتے ہیں ٹرائلز کہتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ایکسپیرمنٹ آور ہو جائے گا اگر ہم نے ایک دوسرے کو ہام پہنچایا پھر گارڈ آواز لگاتا ہے کہ اپنے سیلز میں دوبارہ واپس چلے جائیں اور سب کو بند کر دیا جاتا ہے اب ٹرائلز بہت پریشانی کی حالت میں سیل کے ساتھ لوگ دوتا ہے اور اس کو اپنی دوست کو ایمیجن کرنے لگتا ہے پھر اپنے ایسنر میٹ سے بھی بات کرتا ہے دوسری طرف گارڈز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہرٹ ہوا تو ایکسپیرمنٹ آور ہو جائے گا اور ہمیں پے بھی نہیں کیا جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ دوسرے طریقے سے اس چیز کو ریزولف کیا جائے اسی طرح بہرس ایک اور پلاننگ کرتا ہے وہ چکے سے ٹرائلز سے بدلہ لینے کے لیے رات کے وقت اس کو سیل سے نکلوا لیتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر کرسی سے بندوا دیتا ہے پھر اس کے بعد شیونگ مشین سے اس کے ہیٹ کی شیف کر دیتا ہے اور اس سے بدلہ لیتا ہے پھر اس کی کرسی پر زور سے ہٹ کرتا ہے جس سے اس ٹرائلز دور جا گرتا ہے ٹرائلز کو بہت زیادہ ڈس آنر کیا جاتا ہے جب ٹرائلز اپنے سیل میں واپس آتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ خاموش رہتا ہے بینجی جو تھا وہ جو بیمار تھا اس کو ٹریٹ نہیں کروایا جاتا اور نہ ہی کھانے کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا ٹرائلز چھپکے سے بریٹ کو سٹیل کرتا ہے اور اس کے پاس لے جا کر اس کو کھانے کے لیے دے دیتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے کہ گارڈ میں سے ایک ممبر جو کی انجسٹس ہوتا ہوا نہیں بیک پا رہا ہوتا وہ ٹرائلز کی مدد کے لیے آتا ہے ٹرائلز اسے ریکرسٹ کرتا ہے کہ وہ بینجی کا بیگ لا دے اس میں سے انجیکشن اور انسولین لا دے اور اگر اسے چاہیے تو اس کو پیسے بھی دے دے گا لیکن وہ گارڈ پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور چھپکے سے اس روم میں جاتا ہے جہاں بیگز رکھے ہوتے ہیں وہاں جا کر بینجی کی بیگز کو ڈھونتا ہے اور وہاں سے انسولین اور انجیکشن لے کر نکلتا ہے جبکہ دوسری طرف بیاریز کیمراز کے تورو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جلدی سے اپنے اسی گارڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ٹرائلز کی مدد کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈرہ دھنکا کر پوچھ لیتا ہے کہ اسے ایسا کرنے پر کس نے بولا اور وہ سب کچھ بتا دیتا ہے اسی طرح بیاریز انسولین اور انجیکشن لے کر خود سیل میں جاتا ہے اور بینجی کی بستر پر رکھ دیتا ہے اور ٹرائلز کو گھور کر دیکھتا ہے نیکس دیم میں ٹرائلز کو بیاریز لیٹر کے پاس لیا جاتا ہے پھر ٹرائلز کو وائلیٹ کرنے پر ٹولر صاف کرنے کا کہا جاتا ہے ٹرائلز نہیں مانتا اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کہے کہ آئی ایم اپریزنر ٹرائلز اس کی بات نہیں مانتا اور باہر میں جاؤ بولتا ہے ٹرائلز کو سزا کے طور پر اس کا مو ٹائلٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر اوپر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ٹرائلز یہ سب سہنے کے بعد بھی بیاریز کو کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ لیکن ایک بار آخر میں آکر ٹرائلز ہار مان جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم اپریزنر نیکس سین میں ٹرائلز کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ بہت بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے کیمرے سے ہر چیز کیپچر کی جا رہی ہوتی ہے دوسری طرف باریز رات کو اس گارڈ کو اٹھاتا ہے جس نے ٹرائلز کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اور اس کو دوسرے جنبی لے جا کر دوسرے گارڈ سے وائلنس کرواتا ہے پانچویں دن اسی گارڈ کو پریزنر کے سامنے لائے جاتا ہے ٹرائلز سب سن رہا ہوتا ہے اور اپنی شرٹ اتار کر اسے سے زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس طرح ٹرائلز کو دیکھا دیکھی سارے اس کے پریزنرز اپنی شرٹ کو نیچے پھینک دیتے ہیں تھوڑی دن بعد ٹرائلز آگے بڑھتا ہے اور کیمرہ کی طرف جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے بہریز اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور بروٹیلٹی دکھاتا ہے جبکہ بینجی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیریز کو ہٹ کر دیتا ہے جیسے ہی بیریز مرتا ہے اور بینجی کو زور سے مارتا ہے جس سے بینجی زمین پر گر کر تڑپنے لگتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے اب بینجی زمین پر گرہ موشن لیس ہوتا ہے ٹرائلز کو ایک آئیسولیٹڈ آئرن بوکس میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اب گارڈز بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بیریز اپنی بریٹیلٹی دکھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا چھتے دن بھی ٹرائلز اس آئرن بوکس میں کیمرہ کی طرف دیکھ کر ہستا رہتا ہے اور دوسروں کو ہی دکھاتا رہتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں ہوا اور حمد نہیں ہارتا اور آخر کار اپنی بریسٹر کی مدد سے وہ اس آئرن بوکس کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے باہر نکل کر وہ اپنے پریسنرز کو آزاد کرواتا ہے اور گارڈز پر حملہ کرنے کی کوئی شش جاری رکھتے ہیں ایک پریسنر آ کر ٹرائلز کو ایک آئرن سٹیک پکڑاتا ہے تاکہ وہ اس سے دوسرے گارڈز پر حملہ کرے کیمرہ کو دیکھ کر گارڈز خبرہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ تمام پریسنرز آزاد ہو گئے ہیں ان میں سے ایک گارڈ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ باہرز ایک نائف اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے سارے پریسنر وائلنٹلی گلاس ڈور کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے سارے گارڈز اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ باہرز ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے پریسنرز ان کے پیچھے پاگروں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی جان لے لیں گے اور گارڈ سے شٹر اوپر نہیں ہوتا تاکہ وہ باہر نکل سکیں اتنی دیر میں پریسنرز وہاں اصول کر دیتے ہیں بیرس ٹریویس کو نائف مارتا ہے جسے وہ آج سے نائف کو پکڑ لیتا ہے اور بیرس خوف سے نائف کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ٹریویس بیرس کو بہت برے طریقے سے مارتا ہے دوسرے پریسنر دوسرے گارڈز کو مار رہے ہوتے ہیں اتنے دیر میں ریڈ لائٹ جل جاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپیرمنٹ رول کے مطابق اوور ہو چکا ہے اب بیرلنگ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور باہر کا سائٹ نظر آ جاتا ہے بہت دنوں بعد پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنیں دکھتی ہیں سب سخمی حالت میں آہستہ چلنے لگتے ہیں اور زمین پر پریشانی کی حالت میں باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر وہی بس آتی ہے جس نے انہیں یہاں ڈراب کیا ہوتا ہے سب اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنی ڈریسز کو بھی ویر کر لیتے ہیں بس میں بیٹھا ہوا بیریس اپنا چیک ہاتھ میں لیے ہوتا ہے جس میں 14,000 ڈالر کا ہوتا ہے لیکن بیریس پریشان ہوتا ہے ٹریویس کو دیکھتا ہے اب سب کو پے کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسپیرمنٹ کے پارٹیسپینٹ رہے ہوتے ہیں میڈیا میں بھی نیوز آ جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ تھی اور تمام بیریوریل ایکسپیرمنٹ ٹیسٹیفائی ہو گئے ہیں اب ٹریویس ہندوستان چلا جاتا ہے ٹریویس ایک لیکن ازدیک بیٹھا ایک عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ پانی سے اپنے بچے کا مو ساف کرتی ہے اور تھوڑی دی بار ٹریویس کی دوست پیچھے سے آ جاتی ہے سکون سے مسکراتا ہے اور دونوں مل جاتے ہیں